ایٹی ایم اپلائی کرنے کے بعد ہم لوگ ایٹی ایم کا بڑی ہی بے سیبری سے انتجار کرتے ہیں لیکن حد تو تب ہو جاتی ہے جب ایٹی ایم اپلائی کرنے کے پندرہ دن، بیس دن، ایک مہنہ، دو مہنہ بعد بھی ایٹی ایم ہمارے پاس نہیں آتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو میں تین ایسے ریجن بتانے والا ہوں جس کے وجہ سے آپ کا ایٹی ایم اپلائی ہونے کے ایک مہنے، دو مہنے بعد بھی آپ کے پاس نہیں آتا ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا تو ہیے گائیس سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور شاندار ویڈیو میں تو چلیے آج کا ویڈیو سرو کرتے ہیں گائیس ہمارے بھارت میں بہت سارے ایسے بینک ہے جس میں بینک کا ایمپلائی ہی سمجھتا ہے میرے باپ کا بینک ہے تو ایسے بینکوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنا ایٹیم اپلائی کرنے جائیں گے تو آپ لوگ کو آپ جو فارم ہوگا فارم تو سبمیٹ کر لیا جائے گا وہاں پر لیکن فارم ایک کونے میں ہی رکھ دیا جاتا ہے یہ گائیس کی سپیسلی یہ بات ہوتی ہے یہاں پر جو بھی ایمپلائیز لوگ ہوتے ہیں بہت کم ہی ایسے ایمپلائی ہوتے ہیں جو کی آپ کا انسٹینٹلی ایٹیم اپلائی کر دیتے ہیں اگر ماں لیجئے آج آپ نے ایٹیم کا فارم اپلائی کیا تو ہو سکتا ہے پندرہ دن بیس دن بعد آپ کا ایٹیم آن لائن کیا جائے جس سے دو مہنے اڑھائی مہنے بعد آپ کا ایٹیم آپ کے پاس پہنچے گا کبھی کبھی تو حد ہو جاتی ہے کہ آپ کا ایٹیم یہ بینک والی اپلائی کرتے ہی نہیں ہیں اور آپ لوگ ایٹیم کا انتجار کرتے ہی رہ جاتے ہیں اور باری باری سے جا کر کے ایٹیم اپلائی کرتے رہتے ہیں آپ تو اس وجہ سے بھی آپ کا ایٹیم آپ کے پاس نہیں پہنچواتا ہے تو آپ لوگ جرور ایک بار بھوم برانچ میں جا کر کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا جو فارم پہلے آپ نے جو بھی فارم آپ نے سبمیٹ کیا تھا وہ فارم اپلائی ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا ہے سیکنڈی سٹیپ میں آپ کے ہوم برانچ سے اگر آپ کا ایٹی ایم آن لائن اپلائی کر دیا گیا ہے تو جیسے ہی آپ کا ایٹی ایم بن جاتا ہے تو ویسے ہی ڈیلیور کر دیا جاتا ہے آپ کے ہوم ایڈریس پر لیکن جیسے ہی ڈیلیور کیا جاتا ہے ویسے ہی اگر آپ کا موبائل نمبر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لنک ہے تو وہاں پر ٹریکنگ نمبر آپ لوگ کو مل جاتا ہے جس سے آپ لوگ اپنے ایٹی ایم کو ٹریسٹ کر سکتے ہیں کہ میرا ایٹی ایم کہاں تک پہنچا ہے لیکن کبھی کبھی آپ کا موبائل نمبر آپ کے بینک اکاؤنٹ سے لنک نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر ایٹی ایم کا ٹریکنگ نمبر آپ لوگ کو نہیں مل پاتا ہے اور گائز فرق بڑھتا ہے کہ آپ سہری چھترے سے ہیں یا پھر گرامیڈ چھترے سے ہیں اگر آپ سہری چھترے سے ہیں تو آپ کا ایٹی ایم آپ کے پاس جلدی ہی پہنچ جاتا ہے لیکن اگر آپ گرامیڈ چھترے سے ہیں آپ گاؤں سے بلاؤں کرتے ہیں تو آپ کا ایٹی ایم آپ کے پاس جلدی نہیں پہنچ پاتا ہے اس کا مین ریجل یہ ہے کہ اگر آپ سہر میں ہے تو سہر میں ایزلی ایڈریس آپ لوگ مل جاتا ہے اور جو پوشٹ مین ہوتا ہے اسے ایزلی ایڈریس مل جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا جو میپنگ ایریاز ہوتا ہے ورگنگ ایریاز ہوتا ہے وہ کم ہی ہوتا ہے جس کے دوارہ آپ لوگ کو جلدی سے ایٹی ایم مل جاتا ہے لیکن گرامیڈ چھترے میں ہوتا یہ ہے کہ ایٹی ایم ایکچولی میں جو آتا ہے اس پر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اور سیدھا آپ کا ایڈریس لکھا ہوتا ہے لیکن گاؤں چھترے میں ہوتا یہ ہے کہ پوشٹ میں لوگوں کو بہت ہی کم پتا ہوتا ہے کہ اس نام کا آدمی کہاں پر ملے گا میرے گاؤں میں ٹھیک ہے تو کافی اگر پوچھتے پوچھتے آپ کے ہیڈریس تک آپ کے ہوم تک مہت جاتا ہے تو آپ کا ایٹی ایم ڈیلیور ہو جاتی ہے ادروائیس آپ کا ایٹی ایم پوشٹ میں کے پاس ہی رہ جاتا ہے تو ایسے میں آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایٹی ایم اپلائی کر دیا ہے تو پندرہ سے بیس دن کے اندر میں جا کر کے ایک بار پوشٹ میں سے آپ لوگ جرور مل لجیے گا جس سے کی آپ کا ایٹی ایم آئے تو ڈائریکٹلی آپ کو کونٹیکٹ کر سکیں اگر پوشٹ میں کے تھوڑ بھی اگر آپ کا ایٹی ایم نہیں آتا ہے تو آپ لوگ ایک بار بینک میں جا کر کے جرور چیک کیجئے گا کیونکہ بہت ساری ایٹی ایم جو کی اگر پوشٹ آبیس کے تھوڑ نہیں مل پاتا ہے تو وہ ایٹی ایم سیدھے بینک میں آتا ہے ہوم برانچ میں آتا ہے ایٹی ایم وہاں سے جا کر کے رجسٹر ہوتا ہے رجسٹر کے دوارہ آپ اپنا ایٹی ایم میں ایٹی ایم کا جو نیم ہوتا ہے اس میں لیسٹ میں اپنا نام سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایٹی ایم آپ سیدھا بینک سے لے سکتے ہیں تو گائس اس طریقے سے ایٹی ایم آنے میں لیٹ ہو جاتا ہے اور ایٹی ایم نہ آنے کا کارڑ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیا میں نے تو آسا کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگا پسند آئے ہوگا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر بھی کر دینا ہم لوگ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں یا نئے سلوسن کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی